دی نیوز کے سینئر صحافیوں شاہین سہبائی اور محمد مالک کے مطابق منصور ایجاز کا کہنا ہے کہ آئی ایس آئی چیف لیفٹینٹ جنرل شجا پاشا سے ان کی ملاقات 22 اکتوبر کو لندن کے ایک ہوتل میں ہوئی جو چار گھنٹے تک جاری رہی اس دوران منصور ایجاز کو اپنے دعویوں پر کڑی جرح کا سامنا کرنا پڑا انہوں نے بڑی تعداد میں اصل اور نقل کی صورت میں ریکارڈ فراہم کیا جسے تصدیق کے عمل سے گزارا گیا تصدیق کے بعد آئی ایس آئی چیف ریکارڈ کے مستند ہونے کے قائل ہو گئے اور انہوں نے آرمی چیف جنرل اشواق پرویس کیانی کو بریفنگ دی آرمی چیف نے بلاخر 15 نومبر کو صدر زرداری سے ملاقات میں اس معاملے پر تبادلہ خیال کیا ایک انتہائی باخبر ذریعے کا کہنا ہے کہ آرمی چیف نے میمو کے معاملے پر وضاحت کے لیے حسین حکانی کی ملک میں موجودگی پر زور دیا زرداری کیانی ملاقات کے بعد ایوان صدر نے حسین حکانی کو واشنگٹن سے بلانے کا اعلان کیا تاکہ وہ صرف سیاسی نہیں بلکہ قومی قیادت کے سامنے اپنی پوزیشن کی وضاحت کر سکیں رپورٹ کے مطابق پہلے ایوان صدر نے منصور اجاز کو مشکوک قرار دیتے ہوئے ان کے دعویوں کو مسترد کر دیا تھا لیکن اب یہ سمجھا جاتا ہے کہ سرکاری موڈ میں تبدیلی کی وجہ صدر کو بھیجا گیا سرکاری ادارہ جاتی مراسلہ تھا اس مراسلے میں صدر سے درخواست کی گئی کہ وہ میمو کے معاملے کی تحقیقات کریں انتہائی باخبر ذریعے کے مطابق ٹرائی کا اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ حسین حکانی کو صدر وزیر آزم آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی کے ساتھ اجلاس میں پہلے سے تیار سوالوں کے جوابات دینا ہوں گے اور اپنی صفائی پیش کرنی ہوگی یہ فیصلہ بھی کیا گیا کہ اگر ضرورت پڑی تو حکومت پاکستان سے کہا جائے گا کہ وہ مصدقہ ڈیٹا حاصل کرنے کے لیے بلیک بیری کمپنی سے سرکاری طور پر رابطہ کرے اگر کمپنی یہ درخواست منظور نہیں کرتی تو پاکستان میں بلیک بیری کی سرویسز بند کرنے سمیت دیگر اقدامات پر غور کیا جائے موسیقی